دوستو نوازکار ریجر بینک آف انڈیا نے ڈیجٹل کرنسی کو لانچ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا کھاتا ہے تو آپ کے لیے بہت ہی خوز خبری ہے کیونکہ اس بی آئی ڈیجٹل کرنسی ایپس جو ہے لانچ کر دیا گیا ہے یہاں سے ای روپیے کو آپ لوڈ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ریڈیم بھی کر سکتے ہیں دیجٹل کرنسی میں جیسے آپ کو سو پچاس روپیہ کا نوٹ ملتا تھا اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو بیس روپیہ کا نوٹ بھی ملے گا پچاس کا بھی سو کا بھی آپ کو یہاں پہ نوٹ دو سو کا بھی آپ کو نوٹ یہاں پہ پانچ سو اور دو ہجار کا بھی آپ کو نوٹ یہاں پہ ملے گا اور پچاس پیسے ایک روپیہ دو روپیہ کا بھی آپ یہاں پہ کوئن لے سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کیسے ای روپیہ کو لوڈ کیا جاتا ہے کیسے ریڈیم کیا جاتا ہے کیسے ای روپیہ میں ایک آنٹ بنا جاتا ہے ایس بی آئی ڈیجیٹل کرنسی اپلیکیشن میں اور اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکراب کر کے بیل آکن کو دبا دیجئے کیونکہ ایسی ریلیٹڈ ویڈیو ہم آپ کو اس چینل پر دیتے رہیں گے سب سے پہلے ہمیں ایس بی آئی ای روپیے اپلیکیشن کو اپن کر لیتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل کرنسی اپلیکیشن ہے اس کے بعد ترمین کرنیشن کو ایکسپٹ کریں گے نیکسٹ والی بٹن پر کلک کر دیں گے سٹارٹ ریجیسٹیشن والی اپسن پر کلک کر دیں گے ایس بی آئی بینک کے ساتھ جو بھی آپ کا موائل نمبر ریجیسٹر ہے تو اس پہ آپ کلک کریں ویڈیفائیش سیم پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس والی باکس پر کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ہے سیم ویڈیفیکیشن ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سفلتا پر بگ سیم جو ویڈیفیکیشن ہو چکا ہے سیم ویڈیفیکیشن ہونے کے بعد کنٹینیو والی اپسن پر کلک کریں گے یہاں پہ ایپس کا پین بھی سیلیکٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نام انٹر کریں گے نام انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا ریکاوری کوڈ بھی مل جائے گا اسے آپ سیم کر لیں گے اس کے بعد کریئیٹ پین پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ سیش ریجٹ کا کوئی بھی آپ پین یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد والیٹ کا پین جو ہے آپ کا سیٹ ہو جائے گا سکسپولی اس کے بعد یہاں پہ والیٹ ایڈریس بھی آپ کا آ جائے گا سیلیکٹ والیٹ پہ کلک کریں گے کنٹینیو والی اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پیج کھلے گا لنک اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایک آنٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے continue والے option پہ آپ کو click کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو state bank of india اس wallet سے آپ کا link ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی bank account آپ link کی ہیں اس کے بعد select this bank account پہ آپ click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ debit card کا last کا six digit یہاں پہ enter کریں گے کے بعد expiry اور date یہاں پہ enter کر دیں گے اس کے بعد next والے button پہ click کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے e rupiah digital currency سے آپ کا bank account کو link کر دیا گیا ہے یہاں سے آپ digital e rupiah کو جو ہے load کر سکتے ہیں کھڑی سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا bank account کے ساتھ e rupiah بھی link ہو چکا ہے اور آپ کا e rupiah میں account بھی بن چکا ہے e rupiah کو load کرنے کے لیے load والے option پہ آپ کو click کر دینا ہے home page پہ آنے کے بعد یہاں پہ 20 rupiah 50 rupiah 100 rupiah 200 rupiah 500 rupiah 2000 بھی آپ load کر سکتے ہیں تو یہاں پہ 20 کا ایک note ہم یہاں پہ load کر لیتے ہیں اور ایک rupiah کا سکھا ایک load کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے 20 rupiah کا پھر سے ایک load کر لیتے ہیں یعنی کہ total 41 rupiah ہم load کر لیتے ہیں جتنے بھی آپ e rupiah load کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ total آپ کا دکھا جائے گا اس کے بعد load e rupiah پہ آپ click کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد جو بھی آپ bank account یہاں پہ link کی ہیں اس پہ آپ click کر دیں گے کیونکہ اسی bank account کے طرح ہم جو e rupiah کو خریدنے والے ہیں تو یہاں پہ serial number بھی آ چکا ہے اور جو six digit کا pin بنا ہے وہ یہاں پہ enter کریں گے تو یہاں پہ آپ successfully e rupiah کو جو ہے خرید لیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 41 rupiah ہم جو ہے یہاں پہ خرید چکے ہیں state bank of india سے e rupiah کو buy کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کچھ rupiah ہم redeem کر لیں تو redeem بالے option پہ آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے اسی خاتے میں اس پیسے کو transfer بھی کر سکتے ہیں تو چلی ہم یہاں پہ 20 rupiah جو ہے اپنے خاتے میں transfer کر کے دکھاتے ہیں e rupiah کو تو یہاں پہ select کریں گے جس بھی bank account کو link کیا ہے اس پہ آپ select کر دیں گے اس کے بعد redeem e rupiah پہ آپ click کر دیں گے six digit کا mp یہاں پہ enter کریں گے right بالے نیسان پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے خاتے میں successfully transfer 20 rupiah بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ recent transaction میں بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 20 rupiah سفلتا پروگ میرے خاتے میں بھیج دیا گیا اور 20 rupiah یہاں پہ بچا ہوا ہے current balance پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ جو بھی آپ کا current balance رہے گا e rupiah کا یہاں پہ دکھا جائے گا تو یہاں پہ current balance میں 20 rupiah کا note بچا ہوا اور 1 rupiah کا سکھا یعنی کی coin بچا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ profile پہ click کریں گے تو آپ کو بہت سارا option یہاں پہ feature بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے QR code ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ d register wallet بھی کر سکتے ہیں اپنے e rupiah wallet کو بند بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اس application کو download کہاں پہ کرنا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ application جو ابھی کچھ ہی لوگوں کو دیا گیا بیٹا testing کے لیے جیسے بیٹا testing project successful ہو جائے تو سبھی لوگوں کے لیے یہ دیرے دے لاغو کر دیا جائے گا آنے والے سمیہ میں اگر کوئی update آتا ہے digital currency یعنی sbi e rupiah related میں آپ کو جرور بتاؤں گا اس channel کو subscribe کر لیجئے تاکہ کوئی بھی notification آپ سے miss نہ